جنہوں نے اسلام علیکم تین چار بہت اہم خبریں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودی صاحب کا بڑے اور صحیح کے بعد ایک انٹریو آیا وائس آف امریکہ پہ اور اس میں بڑے کچھ انٹرسٹنگ انکشافات کیے گئے فواد چودی صاحب جو مرضی کہے انہیں میڈیا پر بات کرنا آتا ہے اور خبر بنانا ہونے آتا ہے خبر دینا بھی آتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت قریب رکھتے ہیں لیکن خبر دینا نہیں انہیں آتا تو وہ اور طرح کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اچھا فواد چودی صاحب خبر بنوانا جانتے ہیں تو جو وائس آف امریکہ کو پہلا انٹریو آیا اس میں بہت عجیب و غریب سے انکشافات ہیں اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیخ رشید نے انہیں ٹیلی فون کیا اور انتہائی دلچسپ ٹیلی فون کیا وہ آپ کو سنانا ہے فواد چودی کے حوالے سے دوسری خبر جو آج ہم نے کرنی ہے وہ ہمارے وی نیوز کے رپورٹر ہیں عارف ملک صاحب انہوں نے بڑا خاص طور پر آج پرویز الہی سے ملاقات کے حوالے سے بات کی کہ پرویز الہی ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں ان سے بھی اوپن لین نہیں مل رہے ہیں نہ کوئی پریس کانفرنس کی نہ کوئی سیاسی بیان دیا نہ جلسہ نہ جلوس سیاسدان تو ایسے نہیں کرتا سیاسدان تو جیل سے بڑا چوڑا ہو کے باہر نکلتا ہے پرویز الہی اس طرح نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں ہیں علات بدل گئے ہیں نیت بدل گئی ہے طبیعت بدل گئی ہے مونہ صلحی کو بچا رہے ہیں اساسے بچا رہے ہیں اصل بات کیا ہے کیوں نہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی آپ کو جانکاری دیں گے اور آج مولانا فضل الرحمن بلے بھی بلے مولانا فضل الرحمن نے آج تقریر فرمائی اور تقریر ایسے فرمائی کہ جناب بلے بلے ہی کرتی ہے اور پھر مل کچھ باتیں صحیح ہیں کچھ باتیں غلط ہیں اور کچھ باتیں بہت غلط ہیں مل فوج کے تو بلکل خلاف ہو گئے ہیں مولانا صاحب ڈیریکٹری ہو گئے ہیں بلکل ڈیریکٹ ہو گئے ہیں اور وہ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو غلط داری کے فتوے ہم پہ محبے وطنی کے تمگے آپ کے اوپر یہ کیا بات ہوئی اور پھر وہ جنرل باجوا کے اوپر بھی بڑا گرجے برسے ہیں انہوں نے کہا جنرل باجوا نے وہ جو فینسنگ کی تھی وہ انتہائی بے وکوف آنا کام کیا تھا وہ تو بے وکوفوں کی بات تھی اسے پاکستان اور افغانستان کے درد دو ٹکڑے ہو گئے ہیں حالانکہ پاکستان اور افغانستان دو ٹکڑے دو ممالک ہیں لیکن پتہ نہیں میں ایک صاحب سے ملا میں آپ کو ایک طرح ایکسپلین کرتا ہوں اس علاقے کے لوگ افغانستان کو دوسرا ملک نہیں سمجھتے ہیں میں ایک صاحب سے ملا میں نے ان سے ایسی باتیں ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا آپ کہیں باہر کے ملک گئے ہیں کبھی تو انہوں نے کہا نہیں باہر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کبھی افغانستان گئے ہیں انہوں نے کہا افغانستان تو ہر مہینے چکر لگتا ہے یہ میں بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں تو وہ افغانستان کو دوسرا ملک سمجھتی نہیں تو اس طرح مولانا کو بھی وہ ظاہر ہے ان کا حلقہ ارادت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ جو ہے بڑا ادھر مسئلہ ہوا کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ ایک گھر کا ٹرائنگ روم ادھر ہو گیا کمرے ادھر ہو گئے کچن ادھر ہو گیا ہانڈی ادھر ہو گئی تو یہ تو بڑا گڑ گڑ ہو گئی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیتا ہے کیونکہ یہ گھر ایسے ہی تھے اور افغانستان سے رابطے ایسے ہی تھے اور یہ رابطے بڑے عرصے سے تھے اور اب جب وہ ڈیفنس بن گیا ہے اور وہ فینسنگ ہو گئی ہے تو اس سے پرابلم ہو رہی ہے تو انہوں نے جنرل باجوا کو پاکستان افغانستان اور جو اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کہ ادھر میں کو جو تکالیف ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دھارا دیا اور بڑا گرجے برسے کی یہ کیا پھر ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے باتیں ڈھرایا بھی انہوں نے کہا کہ طالبان ایک بہت بڑی قوت بن گئی ہے اور وہ کوئی چار پانچ مہینے کی بات ہے وہ ہمارے سروں پر ناچیں گے وہ تو یہاں پہ حکومت کریں گے اور وہ یہاں پر آگے میں ہیں اور یہاں پر اب ان کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا کوئی پتہ نہیں وہ ریاست پاکستان کا جھنڈا اتار کے اپنی ریاست کا جھنڈا لہراد ہے یہ بڑی خطرناک خوفناک بات انہوں نے کی جائے یہ بات ہمارے لیے آپ کے لیے ریاست کے لیے سیکیورٹی ایجنسی کے لیے افواج پاکستان کے لیے دراؤ دینے والی لرزا دینے والی اور بات ہے تو پھر اچھا جو آخری بات انہیں کرتی وہ اس سے منسلکہ بات کی ہے اور وہ بیسکلی آپریشن عظم استحقام کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اگر یہ سب کچھ جو مولانا کہہ رہے ہیں اور مولانا کوئی حکومت کے فیور میں نہیں ہے آج کل مولانا کوئی فوج کی فیور میں نہیں ہے آج کل تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ اگر ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیخت کونی کے لیے اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے جب آپریشن شروع کرتے ہیں تو جناب قیمت آئی تھی نہیں آپریشن تو پہلے ہی بڑے ہو گئے بھائی جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے ختم ہو جائے گی تو پھر آپ روک دیں آپریشن اے پی ایس کے بعد آپریشن کیا تھا اس کے بعد صورتحال سکون میں آئی تھی لیکن پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا طالبان لاکے بسا دیا تھے عمران خان نے ہمارے سروں پہ ناشنے کے لیے تو وہ ناشتے ہیں اور اب ہم روتے ہیں ان کو تو بھائی وہ والا رسطہ دوبارہ نہیں لیا جا سکتا تو اب جو آپریشن آج کچھ ذرائع سے خبر بھی سوالے سے آئی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپریشن جو ہے نا اس کا نام آپریشن غلط نام ہے یہ آپریشن نہیں ہے یہ حکمت عملی ہے یہ ایک سٹیٹجی ہے اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں جناب بات یہ ہے کہ اس سٹیٹجی میں یہ نیشنل ایکشن پلائن کے مطابق ہے یہ آنگوئن سٹیٹجی ہے کرنا کیا ہے سارے سٹیک ہولڈرز کو ہم نے ایک صفحے پہ لانا ہے اس میں جوڈیشری بھی ہے اس میں مزنگر عدالتیں دہشتگردی کے فیصلے جلدی نہیں کر رہی تو کچھ ہمیں کرنا پڑے گا کیا مگر دہشتگردوں کو سزا نہیں ہو رہی تو ہم اپنے لوگ مرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے کیا میڈیا میں اگر دہشتگردوں کے اب حق میں تقریرے کرنے والے بیٹھے ہیں تو ہم تماشا دیکھتے رہیں گے نہیں انہیں روکنا پڑے گا اسی طرح قانون کے معاملے میں عدلیہ کے معاملے میں میڈیا کے معاملے میں پارلیمان کے معاملے میں سیول سسائیٹی کے معاملے میں سوشل میڈیا کے معاملے میں تمام لوگوں کو اکھٹا ہونا پڑے گا ایک مقصد کی خاطر اور افواج پاکستان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس دہشتگردی کی فضاء کو ختم کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ اگر ختم نہ کیا تو پھر یہ ہمارے بچوں کے ہی گلے کاٹیں گے اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا آپ پڑے رہے ہیں بیسوں میں اس وقت تو باتیں تو بڑی سین گفتگو ہیں عقل مندوں والی باتیں ہیں کہ اس ساری چیز کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے لیکن سب کو مل کے چلنا ہے قوم کو متحد ہونا ہے علیہ السلام تفرقوں میں نہیں پڑنا وہ میڈیا ادھر جا رہا ہے عدالتیں ادھر جا رہی ہیں سیول سسائیٹی ادھر جا رہی ہے پارلیمان ادھر جا رہی ہے آپ اپنی اپنی سیاست کریں اپنے اپنے اور سب کچھ کریں ایک جو یہ مسئلہ ہے اس پہ آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ آپ کے ملک کا مسئلہ سلامتی کا مسئلہ ہے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس پہ بھی متحد نہیں ہوں گے تو پھر کس پہ متحد ہوں گے پھر تو معاملات خراب ہوتے ہی رہیں گے تو یہ کچھ اس آپریشن کے حوالے سے مزید بات ہے آپریشن نہیں حکمت عملی کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ آپریشن ہے ہم نے اس کی بنیاد پر کہنا شروع کر دیا پھر الزام لگا دیا ہے کہ تجزیہ کاروں نے کہا ہے سرکار کسی کی جرت ہے کہ کسی آپریشن کو آپریشن کہے آپ کی مرضی کے بغیرہ آپ نے ہی کہا تھا اب آپ ہی بدل گئے ہیں اچھا صرف فواد چوہدری اور شیخ رشید کی ایک فون کال وہ میں نے ذکر کیا تھا فواد چوہدری نے ایک کال کی شیخ رشید فواد چوہدری نے کہا کہ ہم پہ بڑا تشدد کیا گیا ہمیں مار مار کے وہ اشر کیا گیا ہمائے نازو کھسوں پر کرنٹ بھی لگایا گیا اور عمران خان نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ فوج سے رابطے توڑ دیا اور ہمارے بھی توڑوا دیا اور پھر شیخ رشید نے فواد چوہدری کو فون کیا دائرہ شیخ رشید بھی چھپتے پھر رہے ہیں فواد چوہدری بھی چھپتے پھر رہے ہیں تو کمال جملہ کا سنے ذرا گوھر سے شیخ رشید نے فواد چوہدری سے کہا یار وفاداری نہیں کرتے تو پھر کون وفاداری کرتا بات تو انہوں نے ٹھیک کیا لیکن یہ عمران خان کے غچے میں آ کے انہوں نے فوج کے ساتھ بے فائی کی تو ایک کر نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہا آپ فوج کے اساسی ہیں لیکن فواد چوہدری نے اس سے بھی اچھا جواب دیا انہوں نے کہا نہیں فوج ہمارا اساس ہے تو خیر پھل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ